السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب دوست خیر و خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہو دوستو آج ایک مرتبہ فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رومادول سیب ٹیبلٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹیبلٹ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیبلٹ کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹیبلٹ کے یوزیس کیا ہے اور اس ٹیبلٹ کے سائی رپیکٹ کیا ہے یعنی کہ رومادول سیب کے فائدے نقصانات اور طریقہ استعمال کے بارے میں بتاتا ہو مکمل تفصیل سنو اسی ویڈیو میں ویڈیو کو سٹار سے لے کر انٹرک لازمی دیکھو تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے ویڈیو کو سکپ نہیں کرو دوستو ٹاپک پھر بات کرنے سے فیلے یعنی کہ رومادول سیب ٹیبلٹ کے بارے میں جانے سے فیلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل انفارمیشن آب میڈیسن کو سبسکرائب کرو اور ساتھی بل کی آئیگون پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نیوڈیفکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو دوستو یہ رومادول سیب ٹیبلٹ کی ایک ڈبی ہے اس میں دس پتے آتے ہیں یہ راسکو کمپنی کا پروڈکٹ ہے جو بہت ہی بہترین کمپنی ہے دوستو رومادول سیب ٹیبلٹ میں پیرستامول پلس کےپین پلس کلوروپن رامن یہ تین شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو رومادول سیب ٹیبلٹ نزلہ زکام کانسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بخار کوٹی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سر درد کے لئے استعمال کر سکتے ہو جسم میں درد ہو تو اسے استعمال کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ کو زکام ہو تو آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہو اگر نزلہ ہو تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہو سر میں درد ہو جسم میں درد ہو ہڈیو میں درد ہو یعنی کہ پورے جسم کے درد کے لئے یہ ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے نزلہ زکام کانسی کو ٹی کرنے کے لئے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تین چیزیں شامل ہیں پیرستامول پلس کے پین پلس کلورو پر نامن جو کہ سر درد جسم درد زکام اور بخار کے لئے بہت ہی مفید ہے بخار کو کم کرنے کے لئے بخار کو ختم کرنے کے لئے یہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے یہ تھی دوستو روما ڈول سیپ ٹیبلٹ کی بن پیرز اب بات کرتے ہیں اس کے یوزیز کے یعنی کہ طریقہ استعمال کے بارے میں دوستو یہ ٹیبلٹ آپ تین ٹیم استعمال کر سکتے ہو یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح دفیر اور رات کانا کانے کے بعد تین ٹیم آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں رومادول سیپ ٹیبلٹ کی سائیڈ اپیکٹ کے بارے میں یعنی نقصانات کے بارے میں دوستو رومادول سیپ ٹیبلٹ کی سائیڈ اپیکٹ میں سردرد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے سر چکر آ سکتی ہے ہر میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع لازمی کرو اور استعمال کرتے وقت ایکسپائری ڈیٹ لازمی چکیا کرو یہ تھی دوستو رومادول سیپ ٹیبلٹ کی بارے میں کچھ تفصیل امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرو اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو اللہ حافظ